یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیولیزیشن ہر جگہ پہ نہیں ہوتی کلچر ہر جگہ پہ ہوتا ہے کلچر جہاں پہ بھی چار لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ کلچر وجود میں آتا ہے سیولیزیشن جو ہے وہ ہر کلچر سیولیزیشن یہ آرنل ٹوائن بی نے اس کے اوپر بہت ہی مفصل بحث کی ہے کہ ہر کلچر جو ہے وہ سیولیزیشن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا بیچ میں ہی انہتات آنا شروع یا they cannot carry on with the journey that culminates into the status of a سیولیزیشن یہ ہوتا ہے چند ایک کلچر ہیں جو کہ سیولیزیشن کے شکل تک یا اس کے درجے تک پہنچ سکے ہیں ایک دفعہ میں رابندرانہ ٹیگور کی ایک کہانی اس کی پڑھ رہا تھا تو یہ جو سیولیزیشن اور کلچر کی بات ہے اس حوالے سے تو اور اس نے یہ کہا کہ انیس سو چودہ کی بات ہے جب نئی نئی موٹر کار انٹیڈیوز ہوئی تھی انڈیا میں انیس سو چودہ میں کلکتہ میں کلکتہ جو ہے بہت بڑا شہر تو وہ کہتا ہے کہ ہم ہمارے ایک دوست نے کار خریدی تو ہم کار پہ سیر کرنے کے لیے جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کار دیوچ چوٹا لینڈ واسٹ تو ہم نے کہا یار ہمیں درست سیر کراؤ اس میں تو ہم کلکتہ سے تھوڑی باہر گئے تو تب یہ جو کار جس کی میں جس کے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ آج کل کی نہیں تھی جس کے ٹائر تین کروڑ کے آتے یہ وہ بہت ہی ایک پیمٹیو قسم کی کار تھی جس کو سٹارٹ بھی وہ آگے ہینڈل ڈال کے تو گھما کے کرتے تھے پھر ریڈیٹر میں سے پانی جو ہے ہر دس بارہ میل کے بعد ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر کھڑی کر کے تو ریڈیٹر میں دوبارہ پانی ڈالتے تھے پھر اس کو سٹارٹ کرتے تھے تو وہ سٹارٹ تو کہتے ہیں ہم کلکتہ سے باہر گئے تو ایک دیہات تھا بیچارہ وہ وہاں پہ جا کے وہ ریڈیٹر پانی ختم ہوا ریڈیٹر میں پانی سو گیا تو کار رک گئی تو ہم سارے اترے اور اتر کے تو وہ جا کے تو پاس ہی دیہات تھا تو ان سے کہا کہ کوئی پانی مل جائے گا تو سارے مرد اور عورتیں کٹھی ہو گئے کار پہلی دفعہ دیکھی تھی انہوں نے گھڑے اٹھا کے تو لے آئے اور انہوں نے ریڈیٹر میں بھی پانی ڈالا اور ہمیں بھی پانی اپلایا اور ہمارے سے پوچھا کیا اور کچھ چاہیے کہ مہمان تم تو مہمان ہو مہمان بھگوان ہوتا ہے یہ ہے وہ جو بھی وہ سارے تو ان سے وہ رابندر نارٹ ٹیگور چونکہ شاعر بھی تھا آرٹس بھی تو پوچھنا شروع ہو گیا کہ یہ پانی تم کہاں سے لے آتے ہو کہ نہیں یہاں سے چھے کوس کے فاصلے پہ چشمے ہیں تو وہاں سے ہم سو سو جو ہے گھڑے بھر کے لاتے ہیں اور وہ سارا دن ہمارا وہ پانی بے استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا اتنی دودھ تو ہم لوگ جاتے ہو اور یہ لے کے پھر بھی اور بینگ سو جنرس کے اتنا پانی ہمیں دے دیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو پھر وہی کہ مہمان تو بھگوان ہوتا ہے تو آپ لوگ آئے ہیں تو ہمارا فرض تھا اور یہ تھا وہ تھا پھر وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تو واپس کلکتہ کی طرف چلے تو سینٹرل آف کلکتہ کلکتہ was one of the biggest cities of Asia still it is وہاں پہ جا کے پھر وہ جو ہے وہ کار کھڑی ہوگی ان فرنٹ اف ایک بینگلو وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا کہ ہاں جی وہ ایک میٹ باہر آئے نوکرہ نہیں بچھائی کہ ہمیں پانی چاہیے یہ کار کہ وہ صاحب اور بیگم صاحب گھر پہ نہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں ملے پھر رابنزرناٹ ٹیگور کہتا ہے کہ وہ کلچر تھا یہ سیولیزیشن ابن خلدون کا جو یہ سارا نظریت سمجھنے کے لیے وہ کلچر تھا کلچر اتھنٹک ہوتا سیولیزیشن جو ہے وہ ہمیشہ آرٹیفیشل ہوتی ٹھیک ہے نا اور یہی بات ابن خلدون کہہ رہا ہے